بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد طاہر القادری صاحب کو اور ان کے صاحب ذاتگان کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور ان کے ساتھ تشریف لانے والے سب مہمانوں کو خوش آمدیت کہتا ہوں دیگر شہروں سے تشریف لانے والوں کو بھی میں خوش آمدیت کہتا ہوں ڈاکٹ شاہب کی خصوصی محبت ہے میرے ساتھ صورتحال یہ ہے جڑا کدرے ناسی آون تے جان والا تیرے غلو آیا کین چل آپ کو بخوبی علم ہے کہ وہ کہیں نہیں جاتے سوائے ان پروگراموں کے جس طرح منار پاکستان میں ہوا تھا تو یہ ان کی خصوصی محبت ہے جس کا شکریہ دعا کرنے کے لیے میری بے مائیگی کا یہ عالم ہے کہ میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں میں ان کا شکریہ دعا کر سکوں آج کی یہ اس محفل کو چونکہ ربیل اول شریف میں ہو رہی تھی تو اس کو ہم نے محفل میلات کا عنوان بھی دیا ہوا ہے اور تبلہ ڈاک صاحب سے میں نے وقالتاً بھی عرض کیا تھا کہ آپ خطاب ضرور فرمائیں پھر اشالتاً بھی عرض کیا کہ آپ خطاب ضرور فرمائیں لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں خطاب نہیں کر سکوں گا میں صرف محفل سماسوں گا اور ویسے تو خطاب ہو یا سماب ہو ہیں سب ہی تجھی کو پکارتے کوئی سوز میں کوئی بات تو ایک ہی ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں درم سب ہم سے بہت زیادہ پتر سمجھتے ہیں کیونکہ محفل میلات ہے تو میں ایک آیہ کریمہ کا تجمہ عرض کرنے کی میں اجازت چاہتا ہوں آیہ مبارکہ ہے مجھے اس بات کا تو یقین ہے اور آپ کو بھی یقین ہے کہ میری ڈف سب کی موجودگی میں میری لگ کشائی کوئی معنی نہیں رکھتی اور میں آپ کی اجازت سے ہی کچھ عرض کر سکتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک آدھا ہے سرکار کی کہ بیٹھے ہوئے انہیں کمبل اوڑ کر اللہ نے فرمایا یا ایوہ الگزم میں بیٹھنے والی آدھا ہے اور پھر فرمایا محبوب بیٹھے ہوئے ایسے حسین لگ رہے ہیں اگر کھڑے ہو جاؤ گے تو وہ بھی تو ایک آدھا ہے میں دیکھ رہا چاہتا ہوں پھر فرمایا اس رات میں ذرا کھڑے ہو جائی ہے اب یہ آپ کی عامب سے پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ کب تشریف آگئی ہوگی کیونکہ انتظار کے لمحات بڑی عجیب ہوتے ہیں کہتے ہیں زندگی میں دو ہی گھڑیاں بس کٹھن گزری ہیں یہاں ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے میں تو میں کبلہ مسکین فیض الرحمان صاحب سے عرض کر رہا تھا یہ معلوم کرنے کے لئے کہ کب تک تشریف آگئی ہوگی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ کب تک ابھی رہ دیکھیں اے کامت جانانا کب تک ابھی رہ دیکھیں اے کامت جانانا کب ہرش معین ہے تجھ کو تو خبر ہوگی تو ماشاءاللہ انہوں نے مربانی فرمای تشریف لے آئے تو وہ ایک آدھا کڑے ہونے والی پھر سرکار نے قیام ایسا فرمایا کہ ساری ساری رات قیام حتی قبر رحمت قدمہ ہوتا ہے سرکار کے قدم مبارک پہ ورما جاتا ہے اللہ نے فرمایا محبوب میں قیام والی اداوی دیکھنے چاہتا ہوں اللہ قلیلہ اگر کچھ کہاں تو بات ختم ہو جاتا ہے قلیلن پہ اللہ قلیلن پہ پھر بات کو بڑھایا رہا ہے محبوب ایسا کلتے کہ نشقہ ہوں ادا ادا کرنے کی رات یہ مہم چاہتا ہے محمود سے بات ہوتی ہے پھر فرمایا اوینو کس من ہو قلیلن یار آدھے سے تھوڑا سا کم کر لیجی پھر بھی بات ختم ہو سکتی تھی پھر فرمایا او زدہ علیہ یا اس سے کچھ زیادہ کر لیجی جیسے آپ کی مرضی یہ سب جو ادایں تھی سرکار کی بیٹھنے والی ساری رات قیام کی آدھی رات قیام کی آدھی رات سے کم کی آدھی رات سے زیادہ کی سرکار خاموش ہے اور پھر اللہ نے فرمایا محبوب تیری خاموشی والی ادا اتنی پسند ہے اگر تُو بولے گا تو کتنا پیارا لگے گا فرمایا اب ذرا قرآن پاک کی تلاوت کیجئے جس کا ترجمہ حضرت خاجہ غلام فرید قدس سرول عزیز نے فرمایا ہک لکھ لیندے ٹو لکھ لیسا ہک واری چابو تو حضرات میری یہ مجال نہیں ہے کہ اتنی بڑی ہستی کے سامنے میں کچھ گفتگو کروں صرف اسی شوق میں کئی تجھ سے ہزاروں باتیں میں تیرا حسن تیرے حسن بیان تک دیکھوں ڈاکٹسہ بڑے خوبصورت ہیں بیٹھوئے بھی اچھے لگتے ہیں کھڑے ہوئے ہوں تو پھر بھی اچھے لگتے ہیں چلتے ہوں تو پھر بھی اچھے لگتے ہیں کاروانے کے بوت بدرہ کاش لطفِ خدا بَتَجَمُلْ بَنَسِينَتْ بَجَلَالَتْ بَرَوْتَ تو ان کی ساری ادائیں تو اچھی لگتی ہیں خاموش بیٹھے ہیں تو پھر بھی ہمارے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر یہ بولیں گے تو کیا ہی اچھا ہوگا یہاں تک تو میں میرا کام تھا اب آگے آپ کا کام ہے ہو سکے تو نگاہ کر لینا تم پہ کچھ زور تو ہمارا نہیں نحمد و نصلی و نسلم على سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی زندگی میں اس بار پھر ماہِ میلادِ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیا اور ہم اس وقت آقا علیہ السلام کے میلادِ پاک کے مہینے میں سانس لے رہے ہیں میں نے محترم المقام پیرِ طریقت حضرت خاجہ غلام کتب الدین صاحب فریدی کے ارشاد پر اور ان کے تقاضے پر یہاں حاضر ہونا یہ آج کی دوپیر کا کھانا طعامِ مولد ملادِ پاک کا یہ کھانا اور محفلِ سما میں شرکت وہ میں نے قبول کر لی تھی اور انہوں نے لالت بھی مجھے محفلِ سما کا دیا تھا تو اس میں شک نہیں ہے کہ آپ نے بارہا کئی دن فرمایا خطاب کے لیے میں معذرت کرتا رہا ہے اس لیے کہ دن چھوٹے ہیں تو خطاب تو آدمی کرتا ہے مگر سما کا موقع بولنے کا موقع ملتا رہتا ہے مگر سننے کا کم ملتا ہے تو میں نے چاہا اس سے اچھا سننا اور کیا ہوگا کہ الہاج محر علی خان الہاج شیر علی خان بولیں اور ہم سنیں تو میں نے اس لیے پھر معذرت کی تھی خطاب سے اب میں آپ کی محترم خاجہ صاحب دامت برکات ہم کی محبتوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ان کے خانوادہ اور ان کے مبارک سلسلے کے دوام بقا اور فروغ ترقی کے لیے ہمیشہ دعا مانتا ہوں اب آپ نے فرمایا ہے تو میں ایک آیتِ کریمہ پڑھ دیتا ہوں اور ایک حدیثِ پاک کیونکہ وقت زیادہ نہیں پھر اصل کی نماز بھی پڑھنی ہے اور اس کو وقت کے اندر پڑھنا ہے اچھے وقت میں جتنا وقت ہے اتنا کلام سننیں گے یہ آیتِ کریمہ اور یہ حدیثِ پاک جو سنا رہا ہوں یہ دو اور بھی ہیں مگر یہ ایک ایسی آیت ہے جس سے میں سما کی اصل کو اخذ کرتا ہوں سما کی اصل کو دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے حیعت کسی چیز کی حالت اس کی حیعت اور حالت میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے اس حیعت اور حالت پر گفتگو نہیں کر رہا جو اس کی حیعت ہے اور حالت ہے اس پر میں نے ایک ہزار صفحے کی کتاب لکھی ہے سما پر اور اس کے اندر وجد پر اور رقص و سرور پر وہ حدیثِ پاک کی کتاب ہے وہ ابھی چھپی نہیں ہے وہ مطبوعات کے جو زیرِ طبا کتب کے سلسلے میں پڑھی ہوئی ہے اپنی باری کے انتظار میں لیکن جو اصل ہے روٹ سما کی وہ اس آیتِ کریمہ سے اخذ کرتا ہوں اور آگے ایک حدیثِ پاک آ رہی ہے اس میں حق الاسلام کا حکم ہے فرمان ہے تو اس سے اخذ کرتا ہوں اس لئے میں اپنا مشرب وسیع رکھتا ہوں جس میں تمام ازواق کی ہر قسم کے ذوق کی نہ صرف گنجائش ہوتی ہے بلکہ اس کی ضرورت ہوتی دین جامع الازواق ہے دین تمام قسموں کے ازواق ذوق جو ہوتے ہیں ان کا مجموعہ ہے آیتِ کریمہ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان و جی الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ وَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ وہ لوگ جو قول کو سنتے ہیں قول قوالی کا مادہ ہے قَالَ يَكُول قول اس قول سے قوالی لکھ لی ہے قوال قول سے لکھلا ہے اور یہ قوال کا لفظ اور یہ پاکستان اور ہندوستان کا پیدا کردہ نہیں ہے یہ تابعین، اتباع تابعین کے زمانے میں آقا علیہ السلام کے ایک سو سال کے بعد کے عرصے میں وہ جو عیمہ صلیفِ صالحین تھے ان کی بہت دقیق قطب اور زخائر مطالعہ کرنے سے ان کے ہاں بھی قوال کا لفظ ملتا ہے اس کی شکل، اس کی حیات کیا تھی وہ یقیناً مختلف ہوگی زمانوں کے ساتھ ساتھ کلچر بدلتا ہے حالات بدلتے ہیں، تقاضے اور شعون بدلتی ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں اگر اصل کی بات کر رہا ہوں، اوریجن تو قرآن مجید میں فرمایا گیا اب وہ لوگ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ جو قول کو سنتے ہیں قول کو سنتے ہیں اب عام مفسرین نے مفسرین نے جو عائمہ تفسیر ہیں انہوں نے یہاں القول سے مراد قرآن مجید لیا میں اپنے آپ کو کیونکہ مفسرین ہوں، محدثین ہوں، فوقہا ہوں، مجتہدین ہوں، عائمہ ہوں، اصلاف اور اکابر ہوں ان کا ایک ادنا سا شاگرد، اقتصاب فیض کرنے والا، اور ان کے علم کی دھول سے برکت لینے والا، یہی کچھ سمجھتا ہوں ہمارا نی دعویٰ ہے، نی حقیقت ہے کہ ہم ان کے مرتبے کے لوگ نہیں ہیں، ہم اقتصاب فیض کرنے والے ہیں۔ انہوں نے علم کی دھول دی اس میں سے لیتے ہیں، یہ بات اپنی جگہ ہے۔ مگر، ان اکابر سے حاصل ہونے والی برکتوں کی وجہ سے ہے، سے کبھی کبھی تفسیر کا باب ہو یا شرح حدیث کا باب ہو یا شرح فقہ کا باب ہو علوم میں استمبات میں استخراج میں معانی کو اخذ کرنے میں کبھی کبھی میں قرآن و سنت کے اصولوں کے تحت رہتے ہوئے ایسی شرح اور تفسیر بھی کر لیتا ہوں اور پوری زندگی کرتا رہا ہوں اور اس کو منع نہیں سمجھتا اپنے اوپر جو ان مفسرین اور بزرگوں کے کال یا رائے سے تو مختلف ہوتی ہے مگر قرآن و سنت کے اصولوں کے تابع ہوتی ہے تو یعنی میں ذرا مختلف بات بھی کر لیتا ہوں جو پہلے کتابوں میں نہیں آئی کتابوں میں نہیں آئی اور یہ طریقہ ان بزرگوں کا بھی تھا وہ اپنے سے پہلے دوروں کے بزرگوں سے بھی مختلف نئی بات کرتے تھے اگر نئی بات کرنا روک دیا گیا ہوتا تو علم کبھی آگے ہی نہ بڑھتا اب جب شیخ اکبر کو پڑھیں تو ایسی ہزاروں لاکھوں باتیں وہ کہتے ہیں جو ان سے پہلوں نے نہیں کہی تھی اسی طرح عدد پہ گننے لگیں تو سینکڑوں اکابر ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے ایسی باتیں کہیں جو ان سے پہلے بزرگوں نے نہیں کی تھی کیونکہ نئی بات کہیں تو نئی بات کہنا گستاخی نہیں ہوتی اور بزرگوں کے معمول کے بھی خلاف نہیں ہوتا چونکہ ان کا اپنا عمل بھی ایسے رہا اور یہ آقا علیہ السلام کا موجزہ ہے یہ آقا علیہ السلام کا موجزہ کہ حضور کے دین میں سے ہر دور کے مطابق نئی سے نئے موتی اور جوہر اور ہیرے نکلتے رہیں گے اور نکلتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے یہی آقا علیہ السلام کے عطا کردہ علم کا دوام ہے یہ موجزہ ہے آقا علیہ السلام تو میں نے اس لیے یہ بات کہہ دی کہ جو میں آگے کہنے لگا ہوں اس سے کسی کو صاحب علم کو یہ مسئلہ پیش نہ ہو جائے کہ یہ تو کسی نے یہ لکھائی نہیں ہے تو یہ کیا بات میں نے نکال دی اس لیے میں نے کہا کہ مفسرین نے عام طور پر اللذین یستمیون القول سے مراد قرآن مجید لیا ہے تو وہ تفسیر حق ہے وہ تفسیر اس کو ہم پہلے نمبر کے پہلے درجے کی تفسیر کا رتبہ دیں کہ وہ پہلے درجے کی ہے تو ہر کوئی پہلے درجے میں تو نہیں نا پاس ہوتا کوئی سیکنڈ وی ان میں بھی ہوتا ہے کوئی تھرڈ وی ان میں بھی ہوتا ہے پاس تو اس کے بعد بھی ہوتے رہتے ہیں نا یہ تفسیر فسٹ گریڈ کی ہو گئی تو اس کے بعد بی گریڈ کی بھی تو گنجائش پاس ہونے وانوں میں ہی ہے نا اور سی گریڈ کی بھی گنجائش پاس ہونے وانوں میں بھی ہے جی تو اب جو میں تفسیر میں کر رہا ہوں اس کو گریڈ بی میں رکھ لیں گے جو عائمہ تفسیر نے کی بڑھوں نے وہ گریڈ اے میں ہے تو گریڈ بی بھی سٹل بندے کو پاس کرتا ہے اب الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلُ اب میں وجہ بھی سمجھاتا ہوں کہ کیوں میں نے اس کو سما کی اصل بنایا چونکہ آگے کلمہ آیا ہے وہ لوگ جو قول کو سنتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُونَ اَحْسَنَهُونَ مُزَاف مُزَافِ الَيْهِ ہے کہ اس میں سے جو بہتر ہے اس کی پیروی کرتے ہیں سبحان اللہ بزرگوں کا آدب قائم وہ تو ان کی تفسیر درجہ اول میں ہو گئی ہم تو نیچے درجے کی کر رہے ہیں میرا مبدہ جو ہے دلیل میرے ہاں وہ یہ ہے کہ آگے جو فرمایا کہ قول کو سنتے ہیں سما کرتے ہیں قول کا اور اس میں سے جو اس کا اچھا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں اگر میں اس سے مراد صرف قرآن لوں تو قرآن میں تو سارا ہی اچھا ہے یہ کہ اس میں سے جو اچھا ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی قرآن تو الحمد سے ونناس تک سارا اچھا ہے احسنہو اس میں اضافت ہے مُزَاف مُزَافِ الَيْهِ ہے کہ اس کا جو اچھا حصہ ہے اس میں سے جو اچھا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں تو اس کا پتہ یہ چلا کہ قول سے مراد قرآن تو ہے ہی مگر اس قول میں علاوہ از قرآن وہ کچھ بھی سامل ہے جس کا سما ہوتا ہے اور سارا اچھا نہیں ہوتا سارا اچھا کیونکہ احسنہ اس میں سے جو اچھا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں تو آپ سوچیں گے تو جو اچھا نہیں وہ کیا ہوا ہاں وہ سن لیں لفظ ہے يَتَّبِعُنَا پیروی کرتے ہیں یعنی عمل کرتے ہیں عمل اس میں سے اس چیز پر کیا جاتا ہے جو عمل کے قابل ہو تو جو عمل کے قابل ہوتی ہے وہ آزا کے عمل میں حرکت میں آ جاتی ہے تو کچھ عمل کے لیے جو ہوتا ہے اس پہ عمل کر لیتے ہیں کچھ ذہن میں رکھنے کے قابل ہوتا ہے اس کو وہاں رکھ لیتے ہیں کچھ دل کو ذوق دینے کے قابل ہوتا ہے وہ دل کو ذوق اور کیف دے دیتے ہیں کچھ چومنے اور سرور لینے کے قابل ہوتا ہے اس سے کیف وہ سرور لے لیتے ہیں جو عمل کے قابل ہوتا ہے اس کی عملا پیروی کرتے ہیں تو اس کو مبدع استدلال کہتے ہیں اس کی وجہ سے میں جو سما ہے تو سماع احسن تو اس کی اصل میں اس آیت سے اخذ کرتا ہوں یہ تو ایک بات ہو گئی اب حدیث پاک اگر حدیث پاک سے تائید مل جائے قرآن مجید کا ایک مفہوم کسی مفسر نے کسی نے اخذ کیا قرآن مجید کے کسی تائیب علم نے اخذ کیا اور اس کی تائید پھر حدیث سے اس کی اصل کی مل جائے تو وہ پھر اخذ کیے ہوئے مفہوم کو اور تقرییت دیتا ہے تو صحیح بخاری شریف میں ہے اور مسلم شریف میں بھی متفق علیہ حدیث ہے عید کے دن تھے آقا علیہ السلام گھر میں چادر مبارکتان کے لیٹ کے آرام فرماتے ہیں سوئے نہیں تھے لیٹے ہوئے دراز تھے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں قبیلہ انسار کی انساری کچھ بچیاں آئیں دو اور دف بھی ساتھ لائیں تو وہ انسار کے تاریخی نغمیں انسار کی تاریخ کے بعاث کے ان کی جنگیں ہوتی تھی جواں مردی شجاعت کے نغمیں اور ان کے ایک ثقافتی کلام تھے وہ پڑھ رہی تھی ان کو گا رہی تھی اور دف بجا رہی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھی اور آقا علیہ السلام چار پائی پہ چادر اوڑ کے آرام فرماتے ہیں اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے آپ نے جب دیکھا ان کو گاتے اور دف بجاتے تو آپ ناراض ہوئے اور ناراض ہو کے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا گھر اور یہ شیطانی مضامیر یہ گانا بجانا آقا علیہ السلام کے گھر میں شیطانی گانا یہ لف بولے وہ ڈر گئی انہوں نے دف بند کر دی اور چپ کر کے سہن کے بیٹھ لیں جب اتنی بات ہوئی تو آقا علیہ السلام نے کپڑا چادر مبارک چہلے اقدس سے ہٹا لی اور مڑ کے دیکھا اور کہا ابو بکر یہ ہمارے عید کے دن ہیں اور عید کے دن خوشی کی ہوتے ہیں انہیں چھوڑ دو مت روکو پڑھنے دو جو اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کا فرمانہ بھی سنت ہے چونکہ وہ خلفاء راشدین میں اول ہیں اور آقا علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین علمہ دیجئے تو انہوں نے جو کہا وہ بھی حضور کی سنت کا حصہ ہے وہ بھی سنت ہوا اور آقا علیہ السلام جو خاموش تھے اور پھر چادر اٹھا کے فرمایا کہ روکو نہیں عید کے دن خوشی منع لینے دو یہ بھی سنت سریحہ آگئی سنت سریحہ آگئی تو سیدنا صدیق اکبر کے منع کرنے کی سنت سے طریقہ نقش بندیہ نکلا اور آقا علیہ السلام جو خاموش لیٹے ہوئے تھے نہ منع فرما رہے تھے نہ اجازت دے رکھی تھی مگر سن رہے تھے اس سے طریقہ قادریہ اور سوروردیہ نکلا اور جب فرمایا ان کو چھوڑ دو منع نہ کرو عید کے دن ہے گالے نے اس سے طریقہ چشتی ہے تمام سلاسل اسی حدیث پاک سے نکلے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے عید کے دن ہیں حضور کے ملاد ہے عید کے دن ہیں اور جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہ لمحہ ہمارا لمحہ عید ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی